موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد رضا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ نوکری کے لئے رشوت دینا کیا جائز ہے اصل میں رشوت دینا تو جائز نہیں ہے نہ رشوت دینا جائز ہے نہ رشوت لینا جائز ہے ہاں مگر کچھ صورت ایسی ہے کہ جہاں پر رشوت دیئے بغیر اگر کام نہیں چلتا تو ایسی جگہ پر رشوت دینا سے دینے والا گناہگار نہیں ہوگا لیکن رشوت لینے والے کو لینا اس وقت بھی جائز نہیں ہوگا تو ایسی کون کون سی جگہ ہو سکتی ہیں اس کی چند مثالیں ہیں کہ جہاں پر رشوت دینا جائز ہے مثال کے طور پر کوئی ایسی نوکری ہے کہ جہاں رشوت دیئے بغیر کام نہیں چلتا اور آپ اس نوکری کے اہل بھی ہو اس کے قابل بھی ہو اور وہ نوکری اگر آپ نے رشوت نہ دی تو آپ کو نہ مل کر کسی اور کو ملے گی اور آپ نے اس کے لئے محنت بھی کی ہے آپ اس کے لئے بلگو سو ٹیبل بھی ہو پڑھائی بھی کی ہے اور آپ کے اندر وہ سب خصوصیت موجود ہیں جو اس نوکری کے لئے چاہیے لیکن صرف اس بنا پر کے رشوت والے کو دی جائے گی اگر آپ نے رشوت نہیں دی اس فیلڈ کے اندر اور بنا رشوت کے وہ نوکری نہیں لگتی تو ایسی صورت میں اگر وہ کاروبار یعنی نوکری جائز ہے وہ پیشہ جائز ہے تو پھر اس کے لئے رشوت دی جا سکتی ہے جبکہ وہاں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو مثال کے طور پر کسی نے پڑھائی کری کمپلیٹلی اب جب اس کی نوکری کا نمبر آیا تو وہاں پر انٹرویو پاس کرنا یہ سب پاس کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں رشوت کا معاملہ رہے گا کہ جس کے بغیر وہ بندہ اس نوکری کو نہیں پاس سکتا دوسری سیچویشن یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کام کاج کروانا ہے مثلا سرکاری کام کروانا ہے اور اس میں رشوت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ ایک مثال ہے ابھی معلوم نہیں کہ رشوت اب بھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی لائسنس میں لیکن موسٹلی کیس میں چلتی ہے تو اگر ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سارے ڈوکومنٹس کمپلیٹ ہیں سب کچھ کیلئے رہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو فیل کر ہی دیا جانا ہے دو تینے ایکزام پاس کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اس کے دو تینے ایکزام دینا مطلب فیز بھی بھرنا اور ٹائم کی بھی بربادی کرنا اور اگر پیسہ دے دیا جائے گا تو وہ کم بہت آسانی سے ہو جائے گا تو اس طرح سے اگر جو ہے وہ رشوت دی جائے کہ اگر اس کے رشوت دیں گے نہیں تو اس کا بننا جو ہے لائسنس کا وہ بہت دشوار ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے تو ایسی صورت میں رشوت دی جا سکتی ہے ابھی بہت سال پہلے میں میں نے ایک جاپان کے ایک ایک ایگزامپل پڑھا تھا کہ ایک عورت کا ڈرائیونگ لائسنس نبیہ سال کی عمر میں بنا اس کی وجہ یہ تھی کہ بار بار ڈرائیونگ لائسنس میں فیل ہو جاتی تھی اب شاید وہ ڈرائیونگ لائسنس میں فیل ڈرائیون میں ہوتی تھی یا وہ رشوت نہیں دیتی تھی کیا سیچویشن تھی اس کا نبیہ سال تک یعنی نبیہ سال کی عمر میں اس کا لائسنس شاید کمپلیٹ ہوا ایسی کچھ میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ بات میں نے پڑھی تھی تو ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ کئی کئی سال لگ جاتے ہیں اگر رشوت کے بغیر کام کیا جائے گی آدمی کو اس کا جو پورے ڈوکومنٹس ہونے کے بات بھی نہیں بنتا تیسری سیچویشن ہے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کیس ہے اور آپ اس کیس میں سچے ہو اور اگر آپ نے وکیل کو یا اس کیس سے جلے لوگوں کو رشوت نہیں دی تو آپ کو یہ کیس کا جیتنا بہت حد تک ناممکن ہو جائے گا جب کہ آپ حق پہ ہو سچے ہو لیکن سامنے والی پارٹی رشوت دے گے اس کو جیت سکتی ہے تو آپ کا ایسے کیس میں اپنے حق میں حق فیصلہ کروانے کے لیے بے رشوت دینے میں یعنی حرج نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی ایسا حق ہے کہ جو بغیر رشوت دیے نہیں مل سکتا مثال کے طور پر زمین کے اوپر آپ کے گھر والوں نے یا گھر میں سے کسی نے یا جن لوگوں کا ان زمین پہ حق تھا ان سب نے مل کر آپ کو بے دخل کر کے اس پہ قبضہ کر لیا اگزامپل کے طور پر دو بھائی ہیں اور زمین زیادہ ہے اور ایک بھائی نے پوری زمین پہ قبضہ کر لیا اب اس اپنے حق کو واپس لینے کے لیے اگر کہیں رشوت کا معاملہ دینا پڑے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں سامنے والے کو دیا جائے یا کیس پولیس کے چکر میں پیسہ دیا جائے تو اس طریقے سے اپنے حق کو وصولنے کے لیے بھی رشوت دی جا سکتی ہے الگرض یہ ہے کہ اپنے حق کو بھی وصولنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے آپ کا پیسہ کرز لے لیا اور وہ کرز آپ کا لوٹ آتا نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتا اور آپ کو یہ غمان ہوتا ہے کہ اس کی نیت میں جو ہے اب وہ ایمانداری نہیں ہے مثلا یہ کہ یہ کرز دینا نہیں چاہتا اور کوئی سامنے والا یعنی تھرڈ پارٹی یہ بولتی ہے کہ اگر آپ مجھے اتنا پیسہ دے دو تو میں آپ کا یہ پیسہ جو ہے وہ نکلوا سکتا ہوں یعنی یہ پیسہ میں اس سے لے سکتا ہوں آسانی سے وہ میری بات کو نہیں ٹالے گا میری بات کو منع نہیں کرے گا یا پھر میں اس سے وہ پیسہ آپ کا دلوا دوں گا میری ذمہ داری ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسہ رشوت تیسرے بندے کو دیے بغیر نہیں مل سکتا اور اگر آپ اس کو کچھ رشوت دے دیں گے تو وہ پیسہ مل جائے گا آپ کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت جائز ہے اسی طرح کے بہت سارے سرکاری محکموں میں کہ جہاں رشوت کے بغیر کام چلتا ہی نہ ہو اور آپ کا وہاں کام کروانا ضروری ہے جس کے ایک مثال ہے driving license تو ایسی صورت میں اس کو بطور مجبوری آدمی کو رشوت دینا جائز ہے کیونکہ وہاں اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے اور کام جو ہے وہ شخص کا نہیں ہو پائے گا اس کا حق اس کو نہیں مل پائے گا یا جھوٹے کیس میں بے وجہ کا فس جائے گا یا حق پہ ہونے کے باوجود بھی نہیں جیت پائے گا تو ایسی سب situation میں جہاں آدمی گیا کہ بہت مجبوری ہو اور اس کے آگے کوئی راستہ نہ ہو سوا رشوت کے کیونکہ کچھ فیلڈ ایسی ہے جہاں رشوت کے بغیر راستہ نہیں ہوتا تو وہاں پر رشوت دینا جائز اور اسی میں ایک نوکری بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی نوکری ہے کہ بندن اس کے لیے پڑھائی بھی کی محنت دی اور واقعی میں تو پھر بطور ہے مجبوری ایسی situation میں بندہ اپنے حق کو لینے کے لیے ضرورت کے تہد رشوت دے سکتا ہے